دیکھیں پہلی بات تو کارگل کے لیے تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اور یہ دیش کی ایک بڑا مانوالی بات ہے کہ ہم اس دن جیت کر آئے اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ جس بوفرز کے لیے پوزیشن نے اتنی دیر کہا اور اسی بوفرز نے وہاں کامجابی حاصل کی اور جو بھی ہے آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جینکی کا پردان منطری جی کچھ بھی کہتے ہیں کوئی بات کہتے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ وہاں ہر رج کیا ہو رہا ہے اتنکی حملے بڑھ رہی ہیں اور آرمی کے اوپر ان کے لگاتر آٹیکس ہو رہی ہیں ان کو ہمیں رکھنا ہوگا ساتھ ہی ساتھ جو پنجاب جینکے کے ساتھ لگتا ہے ہر روز میرا پورا کا پورا جو میری کنسٹیٹونسی ہے پوری کی پوری بارڈر کے ساتھ ہے میرے کھر ڈیڑھ سو کلومیٹر جو نبے کلومیٹر نبے کلومیٹر پورا بارڈر ہے پاکستان کا وہاں ایک دن پاکستان وہ چھوڑتا وہاں ڈرون گرتے ہیں ہیرون گرتی ہے ایل لیگل ویپنز آتے ہیں ان کے بارے میں تو پاکستان پردان منتیجی بولے کہ وہ کیسے روکنے ہیں جوت کیوں جا رہا ہے نشے میں جوت کیوں جا رہا ہے گینگزن میں ان ثابت باتوں کا پردان منتیجی کو جواب دینا پڑے گا سکین کے لئے وہاں نے کہا کہ یہ ایسی سکین ہے جو سینہ کو مجھویت سشکت اور مورنائز بنانے کے لیے سکینہ میری بات میرے بھائی میرے بھائی آپ کا چینل آپ کو کانٹریکٹ پر رکھے ڈیلی ویز پر رکھے آپ کام کروگے اس کا جواب دو سردار پٹیل بھی تو گجراتی تھے انہوں نے بین لگیا تھا ان کا جواب دے دے یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے ان کے پارسنل ویوز ہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں یار آج کئی باہر کھانے چلیں تو چلو دلی کے most famous restaurant چاولہ دلی وارا چلتے ہیں جو اب کھل چکا ہے اپنے شہر پٹھانکوٹ میں بھی جہاں ملے گا آپ کو ان کا famous پیشوری چکن اور wedge non wedge میں ڈھیرو زائکے دار ورائیٹیز چاولہ دلی وارا پائنگوڈ ڈکور ٹاور اپوزٹ نوولٹی ہنڈائی دلہاوزی روڈ پٹھانکوٹ call 7696588832 اپنے شہر پٹھانکوٹ میں کھل چکا ہے پہلا وشواسنی ساؤٹھ انڈین ریسٹوری چنہی مراتھا جو کی دلہوزی روڈ اپولنس ہوتل کی بیک سائیڈ پر ہے جسے شہر واسیوں سے بہت پیار مل رہا ہے یہاں پر سارا کھانا شودش شاکہہاری اور اتیانت سوادشت ہے یہاں کی سرویس بہت اچھی ہے چنہی مراتھا ریسٹورنٹ میں بچوں سے لے کر بزرگوں تک کے سواد انسوار وینجن اپلبد ہے یہاں پر برد پارٹی اور کٹی پارٹی بھی کی جاتی ہے آپ سبھی سے نیویدن ہے کہ آپ سبھی بھی ایک بار اپنے پریوار کے ساتھ چنہی مراتھا آئیں اور یہاں کے بہت سوادشت چکھانے کا آنند لیں